عورت کی فرج کو گیلا کر کے لوشن یا تیل لگا کر عزو اندر ڈالنے کے تین زبردست فائدیں اسلام علیکم دیسی ٹیپس پانڈ کے تمام ناظرین کو خوش آمدی ناظرین زیادہ تر لڑکیوں کے ساتھ جب رومینس کیا جاتا ہے تو ان کی فرج سے شہوت کی گرمی کے وجہ سے رتوبت خارج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لڑکی کی فرج میں مرد کا عزو آرام سے داخل ہو جاتا ہے اور لڑکی کو زیادہ تکلیم بھی نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھی لڑکی کی فرج خوشک رہتی ہے تو اس وقت تیل یا لوشن کے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایسی چیز استعمال کرنی چاہیے جس میں کیمیکل نہ ہو کیونکہ اس سے مرد اور عورت دونے کی شمگاہ میں انفیکشن ہو سکتا ہے عورت کی فرج کو گیلا کر کے لوشن یا تیل لگا کر اندر ڈالنے کے تین زبردست فائدے ہوتے ہیں عورت کو درد نہ ہونا عورت کی فرج کو گیلا کر کے لوشن یا تیل لگا کر عزو اندر ڈالنے سے عورت کو بستری کے دوران درد نہیں ہوتا کیونکہ جب عورت کی فرج خوشک ہوتی ہے تو مرد کے عزو کو اندر داخل کرنے میں انتہائی مشکل ہوتی ہے خوشک فرج میں عزو اندر داخل کرنے سے عزو کی رگیں پھڑ جاتی ہیں اور ان کے اندر زخم بن جاتے ہیں بعض اوقات عورت کی فرج سے خون بھی آتا ہے کیونکہ خوشک فرج میں عزو داخل کرنے کے لیے مرد کو بہت زور لگانا پڑتا ہے چونکہ عورت کے لیے اندھائی تکلیف اور درد کا باعث بنتا ہے بستری کے دوران مزہ نہ آنا عورت کی فرج کو گیلا کر کے لوشن یا تیل لگانے سے مرد اور عورت دونوں کو بستری کے دوران انتہائی مزہ آتا ہے کیونکہ تیل اور لوشن لگانے سے عورت کی فرج انتہائی نرم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مرد کا عزو پھر آزانی سے فرج میں داخل ہو جاتا ہے اور مرد آسانی سے جھٹکے لگا سکتا ہے جو کہ عورت اور مرد کے لیے انتہائی سکون اور لذت کا باعث بد ہے اگر کوئی بھی مرد اور عورت بستری سے ازل مزہ لینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ بستری سے پہلے عورت کی فرج کو گیلا کر کے دخول کریں بستری میں آسانی ہونا عورت کی فرج کو گیلا کر کے لوشن یا تیل لگا کر اندر ڈالنے سے بستری میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ عورت کی فرج جب گیلی ہوتی ہے تو اس میں عزو کا دخول آسانی سے ہوتا ہے اور مرد آسانی سے عورت کی فرج میں عزو داخل کر کے اندر باہر کر سکتا ہے اور جھٹکے لگا سکتا ہے جب عورت کی فرج گیلی ہوتی ہے تو عزو اور شمگا کے درمیان رگڑ بھی بہت کم ہوتی ہے جو مرد اور عورت کے لیے انتہائی سکون اور راحت کا ذریعہ ہوتی ہے عورت کی گلی فرض سے مرد کے عزو کو نقصان بھی نہیں پہنچتا ویڈیو پسند آئے تو اس لائک کو اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے دیسی ڈپس پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں